اسلام علیکم آج اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کمپلیٹ کول سٹور کا سسٹم اس میں مربس سب سے پہلے آتا ہے ماسٹر جس میں آتا ہے ماسٹر گروپ آف کاؤنٹ ٹائٹل آف کاؤنٹ آئیٹم پروفائل اور لوکیشن پروفائل گروپ آف کاؤنٹ کو اگر ہم اوپن کر رہے ہیں اور یہاں پر فل ویوگا بٹن ہوتا ہے اس کو پریس کر رہے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پر ڈیفرنٹ گروپنگز آ جاتی ہیں کیش اور بینک کے اکاؤنٹ جتنے بھی بنیں گے زیرو بان میں بنیں گے پیبل اکاؤنٹس ہوگا کوئی سپلائرز ہیں جن سے ہم کچھ چیز پرچیس کرتے ہیں وہ تھرٹی وان میں بنیں گے ریسی بول اکاؤنٹس ہوتے ہیں ہمارے کسٹمرز جن کا ہم سٹوک اپنے کورٹ شورڈ میں رکھتے ہیں جن کے انورٹ ڈالتے ہیں وہ سارے کسٹمرز بنیں گے تھرٹی فائف کے اندر اس کے علاوہ ایڈوانس سیلری فارمنگ پرچیس سیل ادھر انکم یہ سارے ایکسپینسز اور ان کے اکاؤنٹس جو بھی ہیں یہ میجر گروپس ہمارے آلرڈی بنے ہوئے ہیں ان کے اندر ان کے اکاؤنٹس بنیں گے سب سے پہلے ہم یہاں پر ایکزیمپل دیتے ہیں کہ اگر ہم اسی ویبل کی بات کرتے ہیں جن کا ہم نے سٹوک رکھنا ہے اپنے پاس سین ورڈ میں وہ کیسے بنانے ہے تو اس کا کوڑ تھا تھرٹی فائف ماسٹر میں جائیں گے اور ٹائٹل آف اکاؤنٹ میں جائیں گے اور یہاں پہ ایڈ کریں گے تھرٹی فائف زیرو زیرو ون سے ہم اس پارٹی کو بنانا سٹارٹ کریں گے یعنی کہ پہلی پارٹی نیکسٹ ڈیرو ڈیرو ٹو نیکسٹ ڈیرو ڈیرو ٹری اس طرح یہ تقریباً ایک ہزار پارٹی سکھ ہم اس کو بنا سکتے ہیں اس کے بعد بھی اگر گروپ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے تو ہم پیچھے ماسٹر گروپ میں ایک نیا گروپ ایڈ کر کے ٹھرٹی سکھ گروپ بنا سکتے ہیں پھر اس میں بھی ڈیرو ڈیرو ون سے سٹارٹ کریں گے تو ابھی میں نے یہاں پہ ڈیرو ڈیرو ون کیا ٹھرٹی فائف میں تو پہلی پارٹی بنائیں گے جیسے میں نے اسمان سمیدار ایک رینڈم پارٹی نیم بنایا اسی کو اگر ہم نے ارکی ورڈ اپنا اردو بھی انسٹرول کیا ہوا ہے تو یہاں ہاں پہ اردو میں بھی اس کا نیم لکھ سکتے ہیں ہاں پہ اردو نیم بھی آجے گا اس کا آجے گا کہ وہ کہاں کا ہے اس کا فون نمبر وغیر آجے گا انٹر کریں گے اگر تو کوئی پریویس بیلنس اس کی طرف لینے والا کڑا ہے تو وہ ڈیبٹ میں آئے گا یا اگر اس کا ہماری طرف کو ایڈوانس آیا ہوگا ہے جو کہ ہم نے اس کا دینا ہے تو وہ کریڈٹ میں آئے گا اور ان کیس اگر وہ ملکل نیل ہے کوئی پیسے لینے نہیں ہے کوئی دینے نہیں ہے تو پھر ڈیلو زیرو پہ اس کو سیف کر دینا ہے ایڈ کیا ہے ایک اور کسٹمر بنا دیتا ہوں میں ہی 0.35 میں ہی 0.02 اس کو میں نے یہاں پہ نیم دے دیا ترہا اردو نیم آجے گا آجے گا فون نمبر وغیر آجے گا اور انٹر انٹر کر کے سیف کر دیں گے تو دو تین چارج جتنے بھی آپ کے کسٹمرز ہوں گے سب یہاں پہ پہنے ان کی پروفائلنگ ایڈ ہوگی اس کے بعد ریٹرین بیک کریں گے ماسٹر میں جائیں گے اور سیکنڈ آپشن میں آ دیں گے پارٹی سو ہم نے بنا لی ٹائٹل میں اب ہم آئٹم بنائیں گے کیا کیا پروڈکٹ ہم اپنے پاس رکھتے ہیں جو انورڈ میں رکھیں گے جیسے اس کے اندر آلریڈی وائٹ راشن ریڈ راشن یہ ایک سو بیس والے الگ سے پیکنگ بنے گی اور سکسٹی والی الگ سے بنے گی تو یہاں پہ آلریڈی کچھ آئٹم بنی ہوئی ہیں اگر کوئی نیو آئٹم ہم نے بنانی ہو تو ہم اسی آئٹم پر فائل میں جا کے ایڈ کریں گے انٹر کریں گے اور پروڈکٹ کا نیم دے دیں گے جیسے میں نے ریڈ پروڈکٹ لکھ دیا یہ پروڈکٹ ہے آگے اس کے ساتھ میں یہ بھی لکھوں گا کہ وہ کتنے کیجی والا ہے وان ٹونٹی کیجی والا ہے یا سکسٹی کیجی والا ہے نیچے ہم لکھیں گے کہ یہ یونٹ ہے بیگ اور جتنا ہم نے اوپر اس کا کیجی مینچن کی ہے وہ ہی ہم فیلنگ یہاں پہ مینچن کریں گے پی ریٹ اور اس ریٹ میں بے شک آپ ون ون لکھ کے انٹر 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 گئے کہ اس کو سیف کر دیں تو یہ میں نے ریڈ پوٹیٹو وان ٹونٹی والا یہاں پہ ایڈ کر دیا ہے یہ بھی اب ہمارے پاس یہاں پہ ایڈ ہو کے آگے یہ سمجھانے کے لئے انٹری تھی کہ آئٹم نیو ایڈ کیسے کرنی ہے جب اس طرح پوری لسٹ ایڈ ہو جائے گی تو پھر ہم نیکسٹ پر جالے جائیں گے وہ ہوتی ہے ہماری ماسٹر لکیشن پروفائل لکیشن پروفائل کا مطلب ہے کہ آپ یہاں پہ لکیشنز ایڈ کریں گے کہ آپ کے سٹور کے اندر کہاں کہاں پہ کتنے کتنے رومز ہیں اور ان میں کیا کیا لوکیشنز ہیں اور ان میں کتنی کتنی کپیسٹی ہے تو فور اگزامپل میں نے یہاں پہ لکھا روم ون اب اس کے اندر وہ ہزکتے ہیں کہ لیفٹ ریک ہے اور اس میں اپر ریک ہے لور ریک ہے تو وہ جس طرح بھی آپ لکھنا چاہیں اس طریقے سے پورا مینچن کر سکتے ہیں جیسے میں نے لکھا ہے روم ون لیفٹ ریک اور اس کا اپ سائی اپ والا سیکشن اس کے اندر ہمارے پاس کپیسٹی ہے فور ایکزامپل ایک سو بیس بیگوں کی تو انٹر کر کے سیف کر دیں گے پھر اگین ایڈ کریں گے روم ون اور اس میں لیفٹ ریک پہ ہی ہم کہہ دیتے ہیں کہ جو ہے لور سائیڈ ہے وہ لور سائیڈ والا لیدہ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس میں بھی ایک سو بیس بیگوں کی پیسٹی یہ اسی طریقے سے پھر روم ون اس میں رائٹ ریک کر دیتے ہیں اور اس میں بھی اپر سائیڈ لور سائیڈ جو بھی ہے اس میں آپ جتنی جتنی کپیسٹی ہے جائیں وہ سیف کرتے جائیں گے اگلی بات آجتی ہے روم ٹو کی پھر اس میں بھی ایسی ہے ہے لیفٹ ریک ہے اور اس میں اپر سائٹ پہ ہمارے پاس 120 بیٹ کی کپیسٹی ہے تو اس طریقے سے دو روم ہے چار روم ہے دس روم ہے جتنے بھی رومز ہیں اور اس میں جتنے بھی ریکس ہیں ان کو ہم یہاں پر ایڈ کرتے جائیں گے تو ہمارے پاس لکیشنز ایڈ ہوتی جائیں گی روم وائز اور ریک وائز اور اپر یا لور سیکشن وائز ان کی آگے کپیسٹیز ایڈ ہو جائیں گی تو یہاں پر لکیشنز ایڈ کرنے کے اب جو ہمارا مین کام ہے وہ ہے اس ان کی انورٹ کرنا تو ایڈ ریکارڈ میں آئیں گے یہاں پر ریسیونگ ووچھر، پیمنٹ ووچھر، بینک وچھر یہ ہوتے ہیں یہ ہم تب یوز کریں گے جب ہم ان کو پوسٹنگ کریں گے ابھی ہم جس ان کا انورٹ رکھ رہے ہیں تو انورٹ کے لیے دی میں آئیں گے آپشن میں پوٹیٹو انورٹ اگر کر رہے ہیں تو پوٹیٹو اور اگر ویجیٹیبل انورٹ کر رہے ہیں تو ویجیٹیبل یہاں سے ہم پوٹیٹو انورٹ کھول لیں گے ڈیٹ آجے گی ہمارے پاس اور انٹر انٹر کر کے ہم یہاں پر اس کو سرچ کر لیں گے سرچ میں ہم جب سی لکھیں گے تو پارٹی نیم آجیں گی جیسے تلہا تھا یا اسمان تھا تو اسمان کو لیا انٹر کیا انٹر کیا یہاں پر اس کا مارکہ نمبر آ جائے گا اگر مارکہ نمبر آفود لگا رہے ہیں تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں اگر پارٹی کی طرف سے آیا ہے تو وہ لکھتے ہیں تو جو بھی مارکہ نمبر ہے وہ لکھیں انٹر کریں کوڈ میں آجائے گا آئیٹم کی وہاں سے آپ نے جو بھی پروڈکٹس بنائی تھی وہ ساری پروڈکٹس کی لسٹ یہاں پہ آگئی ہے تو یہ جو میں نے ایڈرائشن 120 کے جو برا لیا تھا بے شک وہ ہی لے لیتے ہیں سو بیک فور اگزمپل ہم نے ڈالا ہے کئی ریمارکس لکھنے ہیں تو وہ بھی یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اب وہ پوچھتا ہے لکیشن کہاں پہ رکھنی اس کی تو آپ نے لکیشن لی تو یہاں پہ ریکس آگے روم ون روم ٹو اور اس میں جو بھی لکیشن ہم نے ایڈ کی تھی وہ ہی یہاں پہ سلیکٹ ہو گئیں تو وہ ہی ریفرنس روم کا آگے لکھ دیں گے کہ روم ون میں ہم نے اس کو رکھا ہے اور اس لکیشن پہ کتنا بیگ رکھ رہے ہیں ہم نے کہا جی سو بیگ رکھا ہے ایک سو بیس کی فیلنگ ہے ٹوٹل بارہ ہزار کیجی ہمارا بیگ ہو گیا اس طریقے سے اگر ہم اس کو اور کسی پارٹی کا سٹاک رکھتے ہیں تو اس کا بھی ایڈ نیو کر کے گیٹ پاس بنے گا وہ دوسری پارٹی آ جائے گی انٹر انٹر کریں گے اس کا مارکہ نمبر ڈیفرنٹ آ جائے گا اور اس کی پروڈکٹ بھی اگر کوئی ڈیفرنٹ ہے تو یہ ڈیفرنٹ ڈال دیتے ہیں میں اس کو سکسٹی کے جی والا بیگ ڈال دیا سو بیگ اس کا ڈال دیا اس کو میں نے روم ٹو کے جو لیفٹ ٹریک تھا نا اس میں رکھتی اور یہاں پر بھی سو بیگ رکھا ساٹھ کے جی کے ساتھ سے اس کا شہزار وزن ہو گیا ایک پارٹی کی بھی ملٹیپل بیگ ہو سکتے ہیں ڈیفرنٹ وزن وائز ہو سکتے ہیں اور ملٹیپل پارٹی اس کے بھی ہو سکتے ہیں یہ جو انورٹ بنتی ہے اس کا یہیں سے پرنٹ بھی نکال سکتے ہیں انٹر کریں گے یہ اس کا انورٹ نکال آئے گا پارٹی کی ڈیٹیل کونسی پروڈکٹ تھی کس لوکیشن پہ ہے کیا مارکہ نمبر تھا نیچرز کی جو کنڈیشن وغیرہ ہوتی ہیں وہ آ جاتی ہیں اور اس کو ہم یہاں سے ریٹن بیک کر دیتے ہیں اس کی جو اب ہم اپس ریپورٹس آتی ہیں وہ آتی ہیں فائنینشل ریپورٹ کے اندر اور یہاں پہ فائنینشل ریپورٹ کے اندر یہاں پہ یہ لیجر سنگل مارکہ وائز کسٹمر وائز لوکیشن وائز انورڈ وائز یہ ساری ریپورٹس ہیں ان میں سب کوئی بھی ریپورٹ دیکھ سکتے ہیں اگر میں یہاں پہ لیجر لے لوں تب بھی وہ دکھا دے گا کہ تلحہ کا میرے پاس کیا سٹاک پڑا ہوا ہے تو تلحہ کا ریڈ راشن آیا ہے اتنے بیگیں ہیں اس روح میں پڑے ہیں اگر میں یہی چیز ڈیلی انورڈ ریپورٹ میں لے لوں تو آج کی دن کی اگر میں ریپورٹ لے لیتا ہوں کہ اٹھاران دو دو ہزار چوبیس میں میرے پاس کیا کیا انورڈ آئی ہے تو انٹر انٹر کر کے اوکے کرنے پر اس میں دکھایا کہ اس پارٹی کا آپ کا اس مارکہ نمبر پہ اتنا وزن آیا ہے یہ بیگ اس لوکیشن میں اور جو دوسری پارٹی ہے اس کا آپ کا اس مارکہ پہ اتنے بیگیں ہیں اتنا وزن اور اس لوکیشن پہ یعنی دو الگ الگ لوکیشن میں دو الگ الگ بیگ آئے ہیں ٹوٹل اٹھاران ہزار وزن آیا ہے دو سو بیگ ٹوٹل آیا ہے ٹھیک ہے جس میں سو بیگ آپ کا ساٹھ والا ہے سو بیگ آپ کا ایک سو بیس والا ہے تو اس دیکھے سے پوری ریپورٹ مل جاتی ہیں سٹور کے اندر کسٹمر وائز انورڈ وائز مارکہ وائز اور اگر سٹاک ریپورٹ میں چلے جاتے ہیں تو تب بھی اس کے اندر ریپورٹ لگی ہوئی ہیں جیسے یہ دیکھیں سٹاک کسٹمر وائز آل کروپ وائز جو بھی ریپورٹ آپ کھولیں گے آپ کو اس کے ڈیٹا ملتا رہے گا پھر وائز روم کی فیلنگ وائز بھی آپ کو مل جاتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ساری ڈیٹیل یہاں پہ آ جاتی ہیں لوکیشن وائز روم وائز ٹاک وائز یہ ہر طرح کی ریپورٹ یہاں پہ لگی ہوتی ہے تو یہاں پہ یہ ریپورٹ ساری ہم چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد جب مین کام ہے یہ انورڈ کا کام آپ کا سارا جب ایڈ ہو جائے گا جتنی بھی آپ کی پندرہ بیس سو پارٹیز جتنی بھی ہیں ان کی انورڈ ایڈ ہو جائے گی تو اگر اب ہم ٹرائل بیلنس میں آکر دیکھیں تو فیلحال ان کے نام پہ کوئی بھی پیسے بوسٹ نہیں ہوئے چارجز ان کے نام پہ نہیں لگے ہوئے اس کے لئے ہم پہلے چارجز پوسٹنگ کریں گے چارجز پوسٹنگ میں ہمارے پاس تین آپشنز ہوتی ہیں یا تو ہم روم وائز کے جی وائز ریٹ لگا سکتے ہیں یا ہم ان کو بیگ وائز ہم ایکزیمپل لیتے ہیں کہ ہمارا 1000 بیگ کا ریٹ ہے یعنی کہ 1000 پہ ہم بیگ کا ریٹ لگاتے ہیں 120 والے بیگ کا یعنی کہ 120 kg والے بیگ کا تو اٹومیٹکلی جو 60 kg والا ہے اس پہ ہاف ریٹ ہو جائے گا اور 120 والے بیگ پہ 1000 کا ریٹ لگے گا تو اس کا kg کا ریٹ ہم کیسے نکالیں گے ہم نے یہاں پہ calculator لیا اور ہم نے اس کی ایک calculation کی کہ اگر فور ایکزیمپل ہمارے پاس ہے 120 والا بیگ ٹھیک ہے 1000 ہم چارجز پوسٹ کرتے ہیں 120 سے اس کو ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس پر kg کا ریٹ آ جائے 8.3333 کر کے آپ نے پوائنٹ کے بعد 5 تک ڈیجٹ سکور نوٹ کر لینا 8.3 کو ہم 5 ٹائم لکھیں گے تو وہ ہمارا kg کا ریٹ بن جائے گا اب اس کو میں یہاں پہ جب پوسٹ کرنے جاؤں گا تو میں نے چارجز پوسٹنگ میں گیا میں پوسٹ کر رہا ہوں اور جو ریٹ ہے وہ پر kg وائز 8.333333 یعنی کہ 5 ٹائم 3 پریس کرنے کے بعد میں نے انٹر کیا اور میں نے اس کو لکھ دیا کہ میں نے اس کے چارجز یہاں پہ پوسٹ کر دیا ہیں پر kg ریٹ پہ اور سیف کر دیا یہ میں نے روم 1 کو پوسٹ کیا ہے اور اب میں یہی سیم پرسیس روم 2 کے لیے بھی کروں گا وہاں پر بھی آ کے 8.333333 5 ٹائم کر کے اور چارجز پوسٹ اور اس کو سیف کر دیا بس یہ صرف ایک دفعہ روم وائز جب ہم نے پوسٹنگ کر دی آٹومیٹکلی پارٹیز کے لیجر کے اندر ان کے بیلسز جا کے کھڑے ہو جائیں گے اگر میں وہی چیز ٹرائل بیلسز میں لوں گا تو یہاں پر وہ فوراں دکھا دے گا کہ آپ کی ٹوٹل انکم ڈیڑھ لاکھ بننی تھی تلہہ کے چارزار چارجز بن کے کھڑے ہو گئے ہیں اور اسمان کے ایک لاکھ چارجز بن کے کھڑے ہو گئے ہیں یہ کیسے بنی ہیں اس کا میں آپ کو ایک چھوٹا سا ڈیمو ایک ایکسل میں بنا کر دکھاتا ہے آپ کو اس سے کلیر ہو جائے گا جیسے یہاں پر میں نے ایک ایک شیٹ بنائی ہے کہ تلہہ تھا اس کے ہمارے سکسٹی کیجی کے بیگز تھے جو کہ سو گھر تھے اور اس کا ٹوٹل وزن بنتا تھا چھے ہزار کیجی تو اگر ہم نے پر کیجی اس کو ایٹ پنٹ تری تری کا ریٹ لگایا تو اس کے چارجز جو بننے چاہیے تھے ساٹھ ہزار کیجی کے چھے ہزار کیجی کے سوری یہ بننے تھے پچاس ہزار اور اسمان کے جو ایک سو بیس والے بیگ تھے وہ بھی سو تھے اور اس کا وزن تھا اتنا اور اس پر بھی کیجی کا ریٹ لگنے کے بعد ایک لاکر بھی اس کا چارجز اس کے نام پر لگنے چاہیے تھے تو سیب ایگزیکلی یہ ہی چیز ہمارے پاس یہاں پر ہوئی ہے کہ تلہہ کے ہمارے پاس ساٹھ والے بیگ تھے اس کے ایک سو بیس والے بیگ تھے اس کے چارجز جب انہوں نے پر کیجی وائز لگائے تو اس کے ایک لاکر بھی چارجز پوسٹ ہوگی اب ان چارجز کو ہم کب لے سکتے ہیں اگر ہم ریسیونگ کر لیتے ہیں کیش ریسیونگ میں تو وہاں پر جا کے بھی ہم پارٹیز کا نیم ڈالیں گے وہاں پہ بیلنس شو ہو جائے گا کہ اس نے ایک لاکھ دینا تھا اگر وہ بھی آؤٹورٹ لے کے نہیں گئے ویسی کچھ پیسے پہلی ایڈوانس دے رہے ہیں کہ یہ بیس ہزار آپ رکھ لیں تو ہم نے یہاں پہ لے لیا بیس ہزار اس کو سیف کر دیا کیشر سے وچر سے یہ پیسے ہمارے پاس ہماری کیش روپ میں آ جائیں گے اور یہاں پہ یہ کیش روپ بیس ہزار جمع ہو گیا اور اسمان کی طرف اب ہمارا جو ریمیننگ رہ جائے گا وہ اسی ہزار یہاں پہ شو ہوگا کہ ایک لاکھ لینا تھا اور ہم نے بیس ہزار لے لیا تھا اسی ہزار اس کا رہتا ہے یہ تھا جب وہ نورملی کیش دے کے پہلے جا رہا ہے یا آؤٹ ورڈ دینے کے بعد میں ہمارے دیکھ جا رہا ہے ادھار کر کے لے گیا تھا اور اگر ہم آؤٹ ورڈ کی بات کریں تو پھر نکاسی کا ریجسٹر میں جائیں گے یہاں پہ پوٹیٹو آؤٹ ورڈ میں جائیں گے انٹر انٹر کریں گے پارٹی کا نیم دیں گے یہاں پہ آٹومیٹکلی یہ دیکھیں اوپر اس کا پارٹی بیلنس بھی شو ہو جائے گا اور یہ بھی بتا رہا ہے کہ ٹوٹل اس کے کتنے بیگ ہیں ہمارے پاس تو یہاں پہ سو بیگ تھا جیسے ہم یہاں پہ مارکہ سیلیکٹ کریں گے وہ آٹومیٹکلی سب چیزیں سیلیکٹ کر لے گا کہ آپ کے کون سے بہر وہ تھے یہ آئٹم تھی کتنے بیگ تھے اور لوکیشن ہم نے یہاں پہ جب سیلیکٹ کی وہ بھی اس کے اٹھو سیلیکٹ ہو جائے نہیں ہے کتنے وزن تھا ٹوٹل وزن بھی آ جائے گا اور یہاں پہ پہ پھر کیش ریسیٹ اپشن اگر آج آ جاتا ہے آؤٹ ورڈ کے ٹائم پہ تو سیزار سارہ رسیف کر لے اور اس کو سیف کر دیں پرنٹ کرنے پہ ہم اس کا آؤٹ ورڈ بھی نکال گئے اس کو دے سکتے ہیں یہاں بھی اس کی پوری ڈیٹیل آ جائے گی کہ کتنے بیگ آئے تھے کتنے وہ لے گیا ہے اور اس کا ریمیننگ ہم نے جو کیش تھا وہ بھی اسیزار یہاں پہ لے لیا ہے یہ چیز آٹومیٹکلی کیش اوپ میں بھی جمع ہو جائے گی کیونکہ اسیزار ہم نے مزید لے لیا تھا نکاسی کے ٹائم پہ اور ایک لاکھ ہمیں اس کا ٹوٹل رسیف ہو گیا ہے اور اگر ہم چاہیں تو اس کے لیجر میں بھی دیکھ سکتے ہیں تو اسمان کے لیجر کھولا تو ٹوٹل ہمارا ایک لاکھ آ گیا ریکاوری اور اس کا آگاؤنٹ زیرو ہو گیا اور اگر یہی چیز میں سٹاک ریپورٹ میں دیکھتا ہوں تو وہاں پر بھی میں یہاں پہ سنگل مارکہ وائز دیکھ لیں جس طرح بھی آپ دیکھیں تو وہ آپ کو ادھر بھی اس کی ساری ڈیٹیل دکھا دے گا کہ اسمان کے جو بیگ تھے وہ سو بیگ آئے تھے اور اس طرح ڈیٹ میں سو بیگ اس کے آؤٹ بھی ہو گئے یعنی کہ اس کا کوئی بیگ ہمارے پاس یہاں پہ نہیں ہے تو یہ ایک کمپلیٹ طریقہ کار تھا کہ ہم نے امورٹ کی اس کے بعد ہم نے اس کو چارجز پوسٹنگ کی اور پوسٹنگ کرنے کے بعد پیسے اس کے نام پر کھڑے ہو جائیں گے اور پھر جب ہم اس کا اوٹ ویڈ کریں گے تو یہاں سے پوٹیٹو اوٹ ویڈ ہو جائے گا اور اس سے ہم اس کی رسیبنگ لے لیں گے اس کے علاوہ اگر ہم کرتے ہیں کہ کوئی پوٹیٹو کا اوپر چیز کر کے اپنے پاس رکھتے ہیں سٹاک کے اندر اور پھر اس کا ایزا کسٹمر آگے سیل کرتے ہیں اس کے لئے یہاں پہ یہ پوٹیٹو پرچیز آپشن ہے یہ جب ہم پرچیز کریں گے تو یہاں پہ بل نمبر آئے گا اور سپلائر کا نیم آئے گا کون سی چیز ہم خرید رہے ہیں وہ پروڈکٹ لیں گے کتنے بیگ لے رہے ہیں کس ریٹ میں لے رہے ہیں اب یہاں پر ریٹ دیں گے تو میں نے فر ایزامپل ساڑھ چارسو کا ریٹ لگا ہے تو یہاں پہ آجے گا کہ کوئی اس میں فریٹ وغیرہ یعنی کہ کرایا ایڈ ہو رہا ہے یا کمیشن ایڈ ہو رہا ہے یا اس میں کوئی ادھر چارجز ایڈ ہو رہے ہیں تو وہ اس میں جمع ہو جائیں گے اور انٹر انٹر کر کے اس کو سیف کر دیں گے تو یہ جو سو بیگ میں نے خریدا ہے یہ پرچیزنگ ہوئی ہے کہ انورڈ نہیں ہوئی یہ ہمارا اپنا ذاتی سٹاک ہے کیونکہ سٹاک میں آیا ہے اس کی ریپورٹ ہمیں سٹاک ریپورٹ میں سٹاک ان ہینڈ میں ملے گی اور انٹر انٹر کرنے پر یہاں پر یہ سٹاک دکھا دے گا اسی کو جب ہم آگے سیل کرنا چاہیں گے تو پٹیٹو سیل ان وائس میں جائیں گے یہاں پہ ہم کسٹمر کا نیم دے دیں گے کہ ہم کسی کسٹمر کو سیل کر رہے ہیں اور یہاں بیار کے وہ ہی پروٹک لے لیں گے جو ہم نے سٹاک میں رکھی ہوگی اور اس کے بعد اس کا بتا دیں گے کہ کتنے بیگ ہم اس کو سیل کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہم کہہ دیں گے پچاس بیگ ہم نے سیل کر دی ہے ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے کیا پانچ سو سیگریٹ میں یہ تیس دار کے بنے کوئی کرائے وغیرہ آئی ہے تو وہ ایڈ کر دیں گے اثر وائس اس کو سیف کر دیں گے تو یہ چیز بھی سٹاک میں رپورٹ سٹاک این ہینڈ میں سے آٹومیٹکلی مائنس ہو جائے گی تو ہمارے پاس پانٹی یہاں پہ پچاس رہ گئی اور اس کی رپورٹ جو آپ کو ملیں گی وہ یہاں پہ ملیں گی پٹیٹو پرچیز میں پرچیز کی رپورٹس آئیں گی سپلائر وائز ڈیلی وائز آئیٹم وائز اور سیل رپورٹ میں پٹیٹو کی سیل رپورٹس آئیں گی تو یہاں پہ رپورٹ کھولنے پہ آپ کو مل جائے گا کہ آپ نے کس کو کون سے پٹیٹو کتنے بھی سیل کیے ہیں اور پروپٹ وائز بھی وہ آپ کو دکھا دے گا کہ آپ نے کتنا اس کو مدب کس ویلی پر سیل کیا اور اسی دیکھے سے اس کے علاوہ ایک اور چیز ہوتی ہے سٹور سپیر سٹور سپیر کا مطلب ہے کہ اگر ہم کوئی چیز انونٹری وغیرہ سٹور کے اندر رکھتے ہیں جیسے پیٹرول ہے ڈیزل ہے کوئی بھی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے سٹور کے اوپر ایسا خرچے کے طور پر ہم یوز کرتے ہیں تو وہ بھی آئیٹمز پہلے ہم آئیٹم پروفائل میں جا کے پیٹرول ڈیزل ہم بنائیں گے پھر اس کی ہم انونٹری سٹور سپیر میں جا کے پرچیزنگ کریں گے جب ہم اس کو پرچیز کریں گے وہ ہمارے پاس یہاں پر سٹاک کے اندر شو ہوگا اس کے بعد اس کی کنزمشن کے لیے ہم اس کو یہاں سے سٹور سپیر کنزیو میں جا کے خرچے کے نام پر ڈیوٹ کر دیں گے پروڈک بتائیں گے کونسی پروڈک کیوز کی ہے کتنی کونٹیٹی اور کس ریٹ میں آئی تھی وہ خرچہ ڈائریکٹلی ہمارے ایکسپینس میں جا کے جمع ہو جائے گا اور سٹور میں سے اس کی اتنی چیزیں نکلتی جائیں گے اور اس کی ریپورٹس ہمیں یہاں پر مل جائیں گی ڈیلی پرچیزنگ سٹور میں اور کنزمشن کے اندر بھی اس کے علاوہ لوکیشن ٹرانسفر ہو جاتی ہے کہ اگر ہم پارٹی کا کوٹ دیں اس کا مارکہ دیں اور یہاں پر اس کی آئیٹم بتائیں تو ہم اس کی لوکیشن کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں جیسے طلحہ کی اگزمپل لے لیتے ہیں طلحہ کا ہمارے پاس یہاں پر ہم نے ڈیٹیل دی اور یہاں پر مارکہ نمبر میں آکے میں نے اس کا لکھا جی کہ پندرہ نمبر مارکہ تھا اگزمپل کے طور پر اس میں یہ ہماری پروڈک تھی پھر ہم یہاں پر لوکیشن لے سکتے ہیں کہ کون سی لوکیشن سے ہم اس کا اٹھا رہے ہیں سٹوک کتنے بیگ تھے اور اس کو کہاں پر ہم شفٹ کر رہے ہیں ان کو ایکسپینس ڈال دیں گے اس کا اگر میں آپ کو انٹی سمجھاؤں تو یہاں پر نائنٹی ایٹ ڈیروں 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 ڈیر ہے اور یہ بھی اکاؤنٹ ہے اس کو بھی سیف کر دیں نائنٹی ایڈ زیرو ٹین ہے اس پہ یہاں پہ لکھ دیں کہ یہ خالد ہے اور یہ بھی کوئی ہمارا ورکر ہے اس کے جو بھی ڈیزگنیشن اس کے نام کی آگیا آپ لکھ سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ سیلری والے اکاؤنٹ کے نیچے تین اکاؤنٹ یعنی کہ تین لڑکوں کے اور اکاؤنٹ بنا دیئے اس کے بعد جب ہم سیلری ووچر میں آئیں گے تو ہم منت کی سٹارٹنگ ڈیٹ دیں گے کہ کس منت کی ان کو پوسٹ کرے چارجز اور یہاں پہ لکھنے گے کہ سیلری فور دا منت فیبریری یہ ہر منت کے سٹارٹنگ ڈیٹ پہ ہم اس کو پوسٹ کیا کریں گے اور یہاں پہ گروپ دیں گے نائنٹی ایٹ کا ایکسپینسز کا تو یہاں پہ پوری لسٹ آ جائے گی تو یہاں پہ یہ دیکھیں خالد آ گیا ہم نے فور ایزیمپل کہا گی اس کا بیس زار سیلری ہے جو رومان کی پچیس ہزار سیلری ہے اور جو گارڈ ہے اس کی smell سیلری ہے تینوں جتنی سیلری جتنی دین ہے وہ کریڈ میں دے کے ہم یہاں پہ کلکلیٹ کردیں گے تو توٹل خرچہ بنتا ہے ساٹھ ہزار اور یہ ساٹھ ہزار خرچہ جائے گا کہاں پہ یہ سٹاف سیلری کے اکاؤنٹ میں جانا چاہیے تو ہم ساٹھ ہزار یہاں پہ ڈیبٹ میں لکھیں گے تھا سٹ ویڈ کرے گے اور اس کو کلکلیٹ کر دیں گے اب ہمارا ووچر ایکال ہو گیا ہے ڈیبٹ اور کریڈٹ کا اور اس کو یہاں سے ہم سیف کر کے پوسٹ کر دیں گے یہ جسٹ ایک ووچر پوسٹ ہوا ہے کہیں سے بھی ہمارا کیش ابھی آؤٹ نہیں ہوا آپ چیک کریں ہمارا وہی ایک لاکھ کیش وک میں ابھی تک پڑا ہوا ہے تو اگر میں ٹرائل بیلنس لیتا ہوں انٹر انٹر کر کے اوپن کرتا ہوں تو یہاں پہ وہ صرف یہ دکھا رہا ہے کہ سیلریز کے اندر یہ جو تین لوگ ہیں جن کا پندرہ بیجی سو پچیس دینا ہے یہ ہم نے دینا ہے ابھی تک صرف لیبر کا چاسو چاسر پہ خرچہ ہوا تھا جو ہم نے وہاں پہ بیگوں کے سیل کا ٹائم پہ ڈالا تھا حقی ابھی کوئی بھی یہ ساٹھ ہزار والا خرچہ اس میں انکلوڈ نہیں ہی ہوا یہ تب ہوگا جب ہم ان کو پیمنٹس دے کے نیل کر دیں گے تو خالد اگر ہم سے کچھ ایڈوانس پیسے آج لے لیتا ہے آج جٹھارہ تریخ ہے اس نے کہا جی مجھے کچھ پیسے دے دیں تو ہم کیش پیمنٹ ووچر میں جائیں گے اور انٹر انٹر کر کے یہاں پہ خالد کا نیم سیلیکٹ کر لیں گے اس کی اوپر سیلری شو ہو جائے گی کہ مائنس بیس زار ہم نے اس کا بیس زار دینا ہے آج اس نے پانچ زار لیا ہے اور ایڈوانس لیا ہے ہمارے سے اکاؤنٹ آئی وان ہی رہنے دیں گے اور اس کو سیف کر دیں گے تو اب یہ چیز خالد کے لیجر میں بھی اپ ڈیٹ ہو جائے گی اور وہاں پہ جب آپ چیک کریں گے تو بیس زار ہم نے دینا تھا پانچ دے دیا ریمیننگ اس کا پندرہ ہزار رہ جائے گا اور یہ ہی چیز اگر ہم کیش روک میں دیکھیں گے تو ہمارے ایک لاکھ میں سے پانچ زار یہاں پہ نکل گیا وہ خالد کو ایڈوانس سلا گیا اور پچانویں ہزار ہمارا کیش رہ گیا تو اس طریقے سے جب ہم اگین پائر بیلنس دیکھیں گے تو اب ہمارے خرچے کے اندر پانچ ہزار مزید ایڈ ہو گیا ہے جو کہ ہم نے اس خالد کو پی کر دیا تھا تو جیسے ہم ان تینوں لوگوں کو منتھ اینڈ پہ یا جیسے بھی ہم جس ڈیٹ میں بھی پی کریں گے تو ٹوٹل ایک جو خرچہ ہوگا وہ ساٹھ ہزار ہمارا سیلریز کا ہمارے خرچے میں جمع ہو جائے گا اور یہ ہر منت پھر ہم اس کو سٹارٹنگ ڈیٹ پہ سیلری ووچر ڈال کے ان کو پھر ان کی سیلریز دیتے جائیں گے تو یہ سیلریز کا ووچر ہوتا ہے اور سیم ایسے ہی جرنل ایکسپینسز ہوتا ہے اگر اٹھانوے کی ہم بات کریں گروپ کی ایکسپینسز والے کی اس میں ہمارے پاس لیبر کمیشن ایلیکٹر سیٹی بجلی کا بل جو بھی ہے وہ بھی اسی اکاؤنٹ میں بننا ہے یہ آلڑی بنا ہوا ہے نائنٹی ایٹ میں تو جو بجلی کا بل ہوگا وہ بھی یہیں سے کیش پیمنٹ ووچر سے کریں گے اور اور الیکٹر سیٹی بل لے لیں گے یہاں پر اور جتنا بل آیا ہوگا وہ ہم یہاں پر بل کی اماؤنٹ لکھ کے بتا دیں گے جی کہ یہ فیبرری دوزار چوبیس کا ہمارا بل تھا اور اس کو سیف کر دیں گے تو یہ بھی پچیس ہوتا ہماری کیش ہوت سے مائنس ہو جائے گا کیونکہ ہم نے پیمنٹ ووچر کیا ہے اور ہمارے خرچے کے اندر جا کے جم ہو جائے گا تو کیش ہوت میں ستر زار آئے گیا ہمارا اور اور ایکسپینس کے اندر ہمارا تیس ہزار یہ دیکھیں پچیس ہزار مزید ایڈ ہو گیا الیکٹر سیٹی کا تو یہ جرنل ایکسپینسز بھی اور سیلری کے بھی سارے اس ہی جاگر پر ہمارے پاس شو ہوتے جائیں گے اور ہمارا اکاؤنٹ سمیشہ ایکوال چلے گا ڈیفرنسز کا زیرو میں رہے گا کوئی بھی انٹری اگر آپ سے مسٹیک کر لی یا کسی بھی طریقے سے غلط ہو جاتی ہے تو آپ اس کو ڈلیٹ بھی کر سکتے ہیں جیسے میں یہاں پر لیجر لیتا ہوں اور میں یہ جو لاسٹ میں نے بھی الیکٹر سیٹی کا بیلڈ ڈالا ہے اس کی ایڈیمپل لے لیں یا کسی بھی انٹری کی ایڈیمپل لے لیں اس کا لیجر لینے پر وچر نمبر، ٹائپ اور ڈیٹ آپ کو شو ہوگی تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پچیز آر کی انٹری غلط ڈال گی تھی تو اس کا وچر نمبر ٹو ہے ٹائپ سی ہے اور اٹھارہ طریق ہے تو آپ نے ڈیلیٹ آپشن میں جانا ہے اور وچر نمبر یہاں پر دینا ہے ٹو اور ڈیٹ دے دنی ہے اٹھارہ دو دو ہزار چوڑیس اور ٹائپ دینی ہے سی تینوں چیز ایکزیکٹ دینے پر انٹر کریں گے یہ آپ کو وہی ایکزیکٹ انٹری دکھا دے گا اپنے کی بورڈ سے کورنر پر اسکیب بٹن پریس کرنا ہے اور یہ کہے گا are you sure you want to delete اور اس کو yes کرنے اب وہ ہی انٹری اگر آپ دوبارہ جا کے الیکٹسیٹی والے اکاؤنٹ میں دیکھیں گے تو یہ نہیں شو ہوگی یہ دیکھیں ٹرانزیکشن نوڈ فاؤنٹ دے رہا ہے اور سیم چیز کیشو میں بھی جا کے دیکھ لیں تو وہاں سے بھی وہ پچیس دار کی انٹری ختم ہو گئی اور آپ کا بیلنس واپس نائنکی فاؤنٹ پر آ گیا تو انٹری ہو یا آپ کی کسی بھی پارٹی کی انٹری ہو وہ بھی اسی طریقے سے آپ ڈلیٹ کر کے دوبارہ ڈال سکتے ہیں جیسے اطلاح کی انٹری ڈلیٹ ہیں تو یہ اس کے گیٹ پاس والے وچر بنے ہوئے ان میں سے بھی وہاں کا وچر ڈلیٹ گلت ہو جاتا ہے تو ہم اس کا نمبر ٹائپ اور ڈیٹ دیکھ کے ڈلیٹ کر کے دوبارہ ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی کوسٹنز ہو تو یہ نیچے ڈیٹ دیکھ کے دیئے گے نمبر سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں شکریہ